ممبئی کے لالباغ علاقے کی ساٹھ منزل عمارت میں لگی بھی شراغ دمکل کی کئی گاڑیاں موجود اینڈیا کے ایم ڈی منیش ماہیشواری کی بڑھی مشکلیں یوپی سرکار کی آچکہ پر سپریم کورٹ نے بھیجا نوٹس یوپی چنو کو لے کر سونیا گاندھی کی آواز پر کل شام چھے بجے ہوگی کانگرس سی ای سی کی باتھر کانگرس مہا سچوپ پریانکا گاندھی نے پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں پر قصہ تنج اسم میں پیٹرول پمپ ڈیلروں نے بلائی 48 گھنٹے کے ہر تال بند رہے گا پمپ نمشکار پرائیم ٹی بی میں آپ کے سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہر اترا شروعات کرتے ہیں اتہ پردیش بولٹن کی سوبے کے مکہ منتری یوگی آدھی تناتھ کل سلطانپور میں رہیں گے اور زوران وہ راج کی ہے مادیکل کالج کا شلانیاز کرنے کے ساتھ ساتھ کئی یو جناو کا ادھ گھاٹن اور شلانیاز کریں گے اس کے علاوہ سی ایم یوگی ایک جن سبح کو بھی سمبودھت کریں گے سی ایم یوگی کے کارکرم کو لے کر جلا پرشاسن سترک ہے اور پوری تیاریوں میں جڑ گیا ہے مکہ منتری کے اس کارکرم کو لے کر جلا پرشاسن نے تیاریاں شروع کر دی ہیں آلادکاریوں کی دیکھریک میں پندال سہی تمام کاریوں کو کروائے جا رہا ہے ساتھی مکہ منتری کے کارکرم کو لے کر سرکشہ کی ویوستہ بھی کر دی گئی ہے اور سرکشہ چاک چوبند کر دی گئی ہے کل مانی مکہ منتری جی کا مکہ روپ سے جو ہمارا راج کی میڈیکل والد ہے اس کا شلانیاز کریں گے اور ان کا آگمین ویڈان سبح کی سولید شیطر میں دہلی بازار میں ہوگا اور وہاں پر سرکار کے جو کچھ آنے کارے جن پڑ میں ہیں کریوڑ میں جو پون ہے ان کا اوٹھاٹن اور جو ابھی چالو ہونے ہیں ان کا شلانیاز کریں گئی اور ساتھ میں جن سبح کو سنبھوسک کریں گے پورا کارکہ ہمہیں کر دی گئی ہے مشن شکتی فیز 3 کے تحت مرزاپور میں میگا ایونٹ کا آئیو جن کیا گیا اس آئیو جن میں بالکہ بالکہ اور محلاؤں سانکیتک بھومکار نروہن کے لیے بی ایس اے نے ایک چھاترہ کو آدھکاری بنا دیا ہے بی ایس اے نے ککشہ آٹھوی کے کستوربہ گاندھی کے ایک چھاترہ کو ایک دن کے لیے جلا بیسک سکشہ آدھکاری بنایا چھاترہ نے بی ایس اے کی کرسی سنبھالتے ہی پورے کاریالے پریسر کا نرک شڑکیا اور ٹوائلٹ میں گندگی پائے جانے پر صاف صفائی کا نردیش بھی دیا محلاؤں سانکیتک بھومکار نروہن ہے تو آج ایک دن کے لیے انسکہ بین کستوربہ گاندھی بھالکہ بیدارے چھاترہ کچھاٹ کی چھاترہ ہے ان کو ایک دن کے بیس سے بنایا گیا تھا جس سے مالگاؤں کو پروساہیت کیا جا سکے میدھاوی بچیاں کو پروساہیت کیا جا سکے ساتھ ہی ساتھ سوچھا سنچھا آئین سب چیزوں میں محلاؤں کی بھومکار بہت شکلوڑی ہے اس لیے ان کو آگے کرنے کے لیے مکہ منتری ہو گیا جتنا تھے ایک دیو اسیہ میڈگر نگر کا دورہ کل کریں گے اور مکہ منتری کے آگون کی تیاریوں میں 650 کروڑ روپے کے ویبھن پری یوجناو کی سوگات ملے گی جلد چکت سالے کا نیرکشن اور جن سبھا کو بھی سی ایم سمبودھت کریں گے جنپت کی ویبھن وکاس یوجناو کا لوکارپن اور شلنیاس کریں گے ساتھ ہی کئی سوگاتیں دیتے بھی نظر آئیں گے اگلی کبھر یو پی کے بڑیہ سے ہے جہاں ہیمانشتر پارٹی کو سماجوادی پارٹی پربودھ ورگ کے جلدیکش بنائے جانے پر پارٹی کاریالے پر بڑی سنکھیا میں کارکرتاؤں نے ہیمانشتر پارٹی کو فول مالناؤں سے بھاوی سواغت کیا زوران میڈیا سے باتچیت میں انہوں نے کہا کہ پربودھ سبح کا گٹھن آج سے نہیں دوہزار بارہ سے ہی پربودھ سبح کا گٹھن ہو چکا ہے پورے پردیش کے گاؤں گاؤں تک پربودھ سبح کو ہم لوگ پہنچا چکے ہیں جب ملائم سنگھ یادہ وہ مکہ منتری تھے اس سمیں پرشو رام کی جنتی گھوشت کی گئی تھی لیکن برشترچار اتیچاری سرکار ہمارے پرشو رام کی جنتی کو ہم سے لیرے کا کام کیا ہے ساتھ ہی بھاچپا بسپا پر جم کر نشانہ بھی سادھا دیکھیں پربودھ سبح کی بات اگر ہم کریں آپ کو آج 2012 سے ہمارے سماجبادی پارٹی میں پربودھ سبح کا گٹھن ہو چکا ہے اور ہم پورے پردیش کے گاؤں گاؤں تک اپنے پربودھ سبح کو پہنچا چکے ہیں دوسری بات آپ جو بول رہے ہیں کہ ہر پارٹی آج پربودھ سبح کی بات کر رہا ہے تو ہمارے پارٹی نے آپ کو یاد ہوگا جب ملائم سنگھ ہمارے مکہ منتری تھے تب اس سمیں پرشو رام جی کی جنتی گھوشت کی اور یہ برشتہ چاری آتتائی سرکار ہمارے پرشو رام جی کی جنتی کو ہم سے لینے کا کام کیا ہمارے برامڑوں کی کتنی حتیہ ہو رہی ہے پربودھ سماج آج بیجے پی پر سماج کی بات کرتی ہے بی ایس بی بی ایس بی کی بھی سرکار ہم دیکھ چکے ہیں جس میں پربودھ سبح کیول سوشل انجنیرنگ کے مہادیم سے برامڑوں کا ووٹ لیا گیا اور اس کے بعد ان کو درکینار کر دیا گیا ہمارے اکھلے سیادوں کی سرکار 2012 میں سے سترہ آپ دیکھے ہوں گے پورے بھارت میں ایسا بڑا پارک نہیں بنا ہوگا جنہیں سور مصرا پارک جو ہمارے جلے کے جنہیں سور مصرا جی ہیں ان کے نام پر بنانے گا بیتے دنوں سے پہاڑوں پر لگتار ہو رہی بارش کی چلتے بنوسا بیراد سے لکھو کیوسک پادی شاردہ ندی میں چھوڑی جانے کے بعد شاردہ اور گھاگرہ ندی کا جلستر بڑھ گیا ہے ندی کا جلستر بڑھ دے کے بعد شاردہ اور گھاگرہ ندی میں جم کر تانڈب مچا رہی ہیں بار کے پانی سے کسانوں کی فصلے برباد ہو رہی ہے بار کے چلتے سیکڑوں گاؤ جل مگن ہو گئے ہیں لوگ اپنی جان مچانے کے لیے اوچستانوں کے لیے ناؤ سے پلائن کر رہے ہیں حالانکہ بنوسا بیراد سے پانی چھوڑے جانے کے بعد لکھیم پرکھری ڈی ایم نے بار کو لے کر الرڈ جاری کر دیا تھا اور سب ہی ایس ڈی ایم کو نردیش دیئے گئے تھے کہ گاؤں میں منادی کر آئی جائے اور لوگوں کو اوچھے ستھانوں پر پہنچ آیا جائے وہیں شاردہ اور گھاگرہ کا پانی جلستر بڑھنے کی وجہ سے ندی کے آس پاس کے علاقوں میں بھینکہ تباہی دیکھنے کو ملی ہے کسانوں کی فصلے گرامیڑوں کے گھر پانی میں ڈوب گئے ہیں وہیں بار کے چلتے ہیں ندی کے آس پاس کے علاقوں میں تباہی کا منظر دکھ رہا ہے اس بیچ ندی میں تابر توڑ ناو پلٹنے کی درگھٹنائے بھی سامنے آ رہی ہیں جس میں درجنوں لوگ پانی میں بہ گئے ہیں ڈی آر ایف کی ٹیویوں نے لگتار ریسکیو آپریشن چلا کے لوگوں کی مدد میں جھٹی ہے جنپت کی پانچ تحصیلیں ہیں جو اس سے پرباویت ہوتی ہیں ہماری گولا ہے دھورارا ہے پلیا ہے نگھاسن ہے اور صدر ہے پلیا زیادہ پرباویت ہوئی ہے پلیا سہر بھی بھرا ہوا ہے نگھاسن میں ہمارا اور نگھاسن بھی بلوک میں ٹکونیا آنے بھی پرباویت ہے جہاں پانی بھرا ہوا ہے پلیا میں سمپورنہ نگر میں کافی پانی بھرا ہوا ہے اور چینی میلوہ تھانے میں بھی دو پھر پانی پہنچ گیا ہے ہمارے کافی گاؤں یا 188 گاؤں ہمارے اس وقت پانی سے گھرے ہوئے ہیں ہم لوگ سامنگلی پہنچا رہے ہیں اور ابھی تک NDRP کی تین ٹیم ہے SDRP کی ایک ٹیم اور PSC کی دو ٹیمیں لگاتار جنپت میں بیبین ستانوں پر کام کر رہی ہیں اور ہم 1222 لوگوں کو اپنے سرچیت ستانوں پر ان ٹیموں کے دوارہ نکال چکے ہیں آپ کو بتا دے کہ 36 گھنٹے کی لگاتار بارس کے بعد میں بلوستہ سے لاکھوں کی پانی چھوڑا گیا ہے جس کو لکھین پور جنپس میں جلادکاری کے طرح حالے جاری کیا گیا تھا لکھین پور کھیری کی پہت تحصیلیں جو باہر اس میں پوری طریقے سے پہت تحصیلوں میں آئے ہوئے بتا دے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کا محولے ساندھا کا پانی ہے کئی گاؤں اس میں ڈروبے ہوئے ہیں کہونے کے لگاتیں ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں جو آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں پرساسن کی طرف سے کیا ہمارے ہیں سبدا مہہ کرائی گئے کیا ہے یہاں پہ یہ باہر کا مخصص نہیں ہے نہ کونی دیکھنے والا ہے گاؤں جو ہے پوری طرح جو ہے باہر سے جو ہے جو ہے دوب چکا ہے اور پریریت اس دی جو ہے آپ چل لہی ہے پرساسن کی طرف ابھی تک کیا سبدا ہے مہہ کرائی گئے ہیں گرامیڈوں کو موسیقی 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 اور دلانے اس بات کے لیے آئے ہیں کہ یہ ایک دن کا تماشا نہیں ہو سکتا اتنی بڑی چوٹ ہے اور ایسی گھنونی گھنونہ بیوہار ہوا ہے اس پریوار کے ساتھ کہ یہ ہم کو سب کو شرم آتی ہے کہ انسانیت کا ہم سامنا کیسے کریں اگر ایسا ہوتا رہے گا اب ایسا نہیں ہو ایسا ہم چاہتے ہیں اور ہاں آنسو اگر ہم پوچھ سکے تو آنسو ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اس پریوار کے ساتھ بہتا نیائے ہوا ہے نیائے ان کو ملنا چاہیے جس طرح کی سر دیکھا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے اندر کانون ویسا پوری طرح چرمر آ چکی ہے تو سر آپ کی اگر شاشن میں آتی ہے اپنی پارڈی تو آپ کے دورہ کس طرح کی کانون ویسا کو دیکھا جائے گا دیکھئے ہمارا تو ایک ہاتھ جوڑ کر اتر پردیش کی جنتہ سے ایک نبیدن ہے نبیدن یہ ہے کہ آپ کب تک پاتیوں کے بارے میں سوچیں گے اور کب آپ انسانیت کے بارے میں سوچیں گے کیونکہ انسانیت سے آپ الگ نہیں ہیں انسانیت پیوار ہوتا ہے تو وہ آپ پر ہوتا ہے ہم پر ہوتا ہے پترکاروں پر ہوتا ہے سب پر ہوتا ہے انسانیت کو کس طرح سے سرکشت رکھ سکتے ہیں دیش میں اور ہمارے اس پرانت میں ہمارے پردیش میں یہ ایک سوال ہے پینکا جی نے یہ سمجھا اور سوچا کہ اگر ہم محلاؤں کو کم سے کم ادھیکار دے دیں اور محلاؤں کو کم سے کم پچاس چالیس پرتیشت محلاؤں کو ہم چناؤ لڑا کر ان کو ادھیکار دلا دیں تو کم سے کم محلاؤں کبھی ایسا نہیں ہونے دے گی اس دیش اس پرانت میں ایسا بدلاؤ آ سکتا ہے تو میں تو امید کرتا ہوں کہ جو قدم دورگامی قدم پینکا جی اٹھا رہی ہے ہماری پاٹی اٹھا رہی ہے اس کا سمجھن آپ لوگوں کا سب کا ملے آگرہ میں دبنگ بھوم مافیاؤں کے خلاف پیڑت محلاؤں نے سمادھی لے لی ہے پیڑت محلاؤں نے اپنے کھیتوں کو بچانے کے لیے کھیت میں سمادھی لی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ دبنگ بھوم مافیاؤں کے خلاف کاروائی ہونے تک وہ جل گرہن نہیں کریں گی اور نہ ہی انگرہن کریں گی دبنگ بھوم مافیاؤں کو تحصیل کے لیخ پال اور کانونوں کا سنگرکشن مل رہا ہے راجوش کے کرمچاریوں سے ملے بھگت ہونے کے کارڑ کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے بتا دے کہ پیڑت محلاؤں کے کھیت پر لیخ پال اور کانون کو نے زبرن بھوم مافیاؤں کا قبضہ کروایا تھا وہیں اس کو لے کر سارے ادھکاری موقع پر پہنچ رہے ہیں اور باہر نکالا گیا ہے اور وہیں ادھکاری نے ماملے کے جاج کرنے کا نردیش بھی دیا ہے میں میری سنینے جاتی ہے سگندرہ تہانے میں میں دبنگ لوگوں سے ہستنگ آ گئی ہوں اپنے کھیت میں سمادھی لینا چاہتی ہوں اب میں اسی میں سمادھی لے کے آت ماتیا کر لوں گی مجھے اب نہیں رہنا چونکہ ساسن پرساسن کوئی میری نہیں سنتا چار سال سے میں ادھکاریوں کے چکر کاٹ کاٹ کے تنگ آ گئی ہوں کوئی آ کے کھدو آ جاتا ہے کوئی آ کے بند کر آ جاتا ہے کل تحصیل تھے لیکھ با لائے تھے کانون ہو آئے تھے اور جتندر دھر ہوگا جتندر نیدج دھر ہوگا سب جنے کرنل آسونی کمار آنند کمار سانت کمار سورندر گزندر اور پرابین جس سورے گنڈوں دوانگوں بھوما پیوں کے کہنے سے میری نیم خودی خودائی بند کر دی میرے کھیت پر کبجہ دلا گئی اگر تم کبجہ تم ان کے کہنے سے کبجہ کرو اور ان کو کبجہ دلا رہے ہیں مجھے آ کے پولیس والے گالی دیتے ہیں جب جب میں دتگاریوں کے پولیس والوں کے پاس جاتی ہوں جب ہی پولیس والے مجھے میری بیٹی کو گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم ماں بیٹی تو ایسی چلی آتی ہو چلو بھاگو یہاں سے کوئی تمہیں کوئی نہیں ملتا مجھے تو کہہ دی کام مت کرنا اور آ کے کام ہیسا بند کر آگئے کہ ہیسا کے لیے بند کر آگئے ہم میں جاں میں اسی میں دب کر اپنی آتھ متیا کروں گی مجھے نہیں رہنا میرے بچے مر جانگے پرساسن سے میری ہاتھ جور کے بنتی ہے جب میں مر جانگے تم میرے بچوں کو بھی اسی میں دب نہ دینا فتح پور کے ہیومن ہاؤسپٹل کی بڑی لاپرواحی سامنے آئی ہے جہاں ہیومن ہاؤسپٹل میں مریض کی جگہ کتے بیٹ پر لیٹے ہیں اب ہیومن ہاؤسپٹل میں مریضوں کا نہیں بلکہ کتوں کا علاج کیا جائے گا مریضوں کے بیٹ پر کتہ لیٹے ہوئے ہیں وہی اس کارنامے کا ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے مریضوں کے بیٹ پر کتہ آرام فرما رہا ہے وائرل ویڈیو حسین گنج قصبے میں بنے سامودائک سواستکیندر کا بتایا جا رہا ہے تصویریں دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے اسپطال میں کچھ بیڈ کھالی پڑے ہیں اور لیکن ایک بیڈ پر انسانوں کے جگہ کتہ پڑا ہوا ہے اور ہیومن ہاؤسپٹل کا یہ ویڈیو ہے جو اب تیزی سے وائرل ہو رہا ہے ہیومن ہاؤسپٹل میں آپ کتوں کا علاج ہوگا انسانوں کا نہیں تصویریں بتا رہی ہیں یہ کس طرح سے اسپطال کی لاپروہی سامنے آئی ہے جہاں ساسفائی کا دھیان رکھنا چاہیے باہر رکھا جاتا ہے جانوروں کو تاکہ کسی بھی طرح کا سنکرمن نہ پھیلے اور ساسفائی بنی رہے لیکن یہاں پہ بیڈ کے اوپر ہی اس طرح سے جانور نظر آ رہے ہیں جو ایک بڑا سوال کھڑا کرتا ہے سواست محوبہ میں پشلے پاچ دنوں پہلے ہوئے کریسر ایوام بیٹرول پمپ اوپیہ پاری کے ہتھیاکانٹ کے ماملے میں دوشیوں کو فاسی دینے کی مانگ کی جا رہی ہے لوگوں نے مکھیالے میں دوشیوں کی گرفتاری اور فاسی کے مانگ کو لے کر کینڈل مارچ نکالا اور پروشاسن کو چیتابنی دی کہ اگر ماملوں میں جلد سے جلد کاریوائی نہیں ہوئی تب تک پردرشن جاری رہے گا ہنگامہ کرتی ہوئے لوگوں نے عمرتق کاروباری کو شردھانجلی دی ہے جانپر میں بڑا حادثہ ہوا ہے یہاں ایک اکچھا مکان اچانک گر گیا ملوے میں دبنے سے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ کچھ چھے لوگ گمی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں گھائلوں کو اسپتار میں بھرتک رائے گیا ہے رہت ایوم بچاؤ کاری جاری ہے شہر کوتوالی علاقے کے بڑی مسجد کے پیچھے محلہ روزہ ارجن میں کچھا مکان دھرشاہی ہو گیا اس دوران کئی لوگ ملوے میں دب گئے تھے ہاتھ سے پہ پر پرشاستنی قدھکاریوں نے کہا کہ رہت اور بچاؤ کا کام جاری ہے کتوالی چھے تر میں بڑی مسجد ایریا ہے اس کے پیچھے ایک محلہ ہے روزہ ارجن وہاں ایک پرانا مکان جر جر مکان گر گیا ہے جس میں جو ہے اچھے انجرڈ آئے ہیں اور پانچ برادڈڈ آئے ہیں اور چھے انجرڈ جو ہے ان کا علاج چلنا ہے سب خطرے کے باہر ہیں ان کو سوئی دوا مرہم پٹی سب کر دیا گیا ہے اور چھے جو ہے پانچ برادڈڈ ہیں وہ مرچری میں بند کرا دیا گیا ہے انہوں کے گنگا گھاٹ کوتوالی چھتر میں گنگا میں پانی بڑھنے سے کتان کی جد میں آنے سے ٹرانسومیشن ٹاور گر گیا ٹرانسومیشن ٹاور گنگا میں گرنے سے کسی کے بھی حطاحت ہونے کی خبر نہیں ہے ٹاور گردے سے گنگا کے کنارے پڑی ناو چھتی گرست ہو گئی ہے سوچنا پر گنگا گھاٹ پولیس اور ٹرانسومیشن ٹاور کے انجینئر موقع پر پہنچے انجینئر کی جاج پڑتال جاری ہے ٹاور ایکچولی ہم لوگوں نے بہت حد تک سرکشت کر لیا تھا مگر ایک کا ایک آج جو ہے دوبارہ سے پانی چھوڑا گیا ہے اوپر سے جو پانی آ رہا ہے اس کی ویسے دوگنا تگنا کی ہم لوگ ایریگیشن والوں سے بھی بات کیے پانی کا فلو بیراج سے بہت زیادہ بڑھ گیا اور اس کی ویسے جو ہمارا ٹاور ہے پھر اسے ایک بار خطرے میں آیا اور وہ کولیپس کر گیا لیکن اس کی ویسے کسی طرح کی کوئی لائن بند ہو چکی ہے اس کی طرح کوئی سمسیہ ویسی نہیں تو گنگا میں پل گرہ ہے ٹرانسومیشن ٹاور گر گیا ہے اور یہ انہوں سے خبر سامنے آئی ہے جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے کئی کیوسک پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے یہ ٹاور گر گیا ہے ٹرانسومیشن ٹاور گرہا ہے حالانکہ اس سے کوئی بڑی اپرے گھٹنا نہیں ہوئی حالانکہ صرف ایک نا اوچھتی گرست ہوئی ہے ٹاور گرنے کے اوپر ادھکاریوں نے اپنی بات بھی رکھی ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس بارے میں یعنی کی زیادہ پانی چھوڑے جانے کے بارے میں اندازہ نہیں تھا ٹرانسومیشن ٹاور گنگا میں گرنے سے کسی کے بھی حطاحت امونے کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے ٹاور گرنے سے گنگا کے کنارے پڑی نا اوچھتی گرست ہوئی اور سوچنا پر گنگا گھاٹ پولیس اور ٹرانسومیشن ٹاور کے انجینئر پہنچ گئے ہیں اور آگے کی جاج پڑتال کر رہے ہیں مینپوری میں تیرہ سال کے کشوری کے ساتھ ریپ کی گھٹناوں کو انجام دیا گیا ہے بتا دے کہ جب کشوری اپنے گھر سے کھیت پر شوچ کے لیے گئی تھی تب ہی وہاں گاؤ کے ہی دو لوگوں نے جا کر کشوری کے ساتھ ریپ کی گھٹنا کو انجام دیا پیڑت کشوری نے گھر جا کر اپنے ساتھ بیتی گھٹنا کی جانکاری پریجنوں کو دی جس کے بعد پریجن کشوری کو لے کر تھانے پہنچے اور تھانے میں ایف آئی آر درج کر آئی پولیس نے تتکال کاریوائی کرتے ہوئے پریجنوں کی تحریر کی آتھار پر ایف آئی آر درج کرنے کے بعد آروپی کی گرفتاری کے پریاست شروع کر دیئے ہیں جنپد مینپوری چھتر میں ایک یوگا کی گہرے گڑھے میں ڈوب کر موت ہو گئی شب ملنے پر پریجنوں میں کوہرام مج گیا وہیں پولیس نے شب کو کبز ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھی حص دیا ہے بتا دے کہ گھرور تھانہ چھتر کے نئی بستی محلہ کے تھانے میں پیڑت پریوار دوارا گمشدگی کی ریپورٹ درج کر آتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ اس کا پتی رکشہ چلا کر پریوار کا بھرٹ پوشن کرتا تھا روج کی طرح رکشہ لے کر کام کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا شام کو جب اس کا پتی گھر نہیں لوٹا تو پریجنوں نے رات کو کافی ڈھونڈا لیکن کوئی پتا نہیں چلا جب صبح اس کی جوانکاری تھانے میں دی گئی وہیں لوگوں نے پانی سے بھرے گہرے تالاب میں ڈنڈے کی ڈنگالی بنا کر پانی میں دیکھا گیا تو تب ہی اچانک ڈنگالی بے رسید کا پیر فس گیا اور پریجنوں کو جانکاری ہوتے ہی پریوار میں کوہرہ مجھ گیا سوچنا پر پہنچی پولیس نے شب کو قبضے ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے فتیپور جنپت کے کوتوالی بندکی چھیتر کے کچنپور گاؤں میں یوک کا شب 20 گھنٹے بعد کوئے سے نکالا جا رہا ہے پولیس نے شب کو قبضے ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے بتاتے چلے کہ کچنپور گاؤں کے سمیپ ایک کوئے میں جتیندر سینی کے گاؤں کے ہی ایک ایوک کا موبائل گر گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ جس اب یکتی کا موبائل گرا اس نے جتیندر سے کوئے میں موبائل نکالنے کی بات کہی جس پر جتیندر سینی کوئے کے اندر گیا لیکن دلدل اور پانی ہونے کے کارنڈ جتیندر واپس نہیں آیا حالکہ موقع پر پہنچی پولیس گرامیڑ اور فائر بریگیڈ پریاست کرتی رہی لیکن جتیندر سینی کا کوئی پتا نہیں چل سکا وہی ریسی آپریشن کے لگ بھگ کل بیس گھنٹے بعد یوک شب کو ایسے نکالا جا سکا پولیس نے شف کو کبزے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے پولیس پورے ماملے کی جاج کر رہی ہے اتر پردیش کی خبروں میں فلحال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی